بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم احباب یہ جو زیارت کر رہے ہیں یہ زیارت حضرت مولا کائنات مولا علیہ السلام حضرت سعیدہ زہرہ پاک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقیلہ ونی حاسم حضرت امرو مشاہب امام حشنیر کریمین کی ہم شیرہ کو فرحا حضرت سعیدنا زین العامدین امتنابشی جنہ دیئے امروہ سگر کے خوبی جان حضرت سعیدہ زین العامدین صلی اللہ تعالیٰ علیہہ کی ذری مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ جب یہ دنیا میں کشیف لائی جب ان کا ظہور ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ مولا کائنات کو مبارک دینے کے لیے آئے میرے مولا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے عرض کیا مولا آپ روئے کیوں تو میرے مولا نے جناب سلمان فارسی کو کربلہ کا سارا سفر سکھایا تو یہ وہ پاک بی بی ہے کہ اگر کربلہ وہ اللہ کی نتائج اور سمر کائنات میں بکھرے اور ہم تک ہنچیں یہ اسی پاک بی بی کے قدموں کا صدقہ ہے یہ وہ پاک بی بی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے شہید ہوتا دیکھا اور یہ وہ پاک بی بی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں مکھرا ہوا دیکھا اور پھر بھی سبر کیا یہ وہ پاک بی بی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی حسین کو بے گورو کفن دیکھا جس نے کاسم کے ٹکڑے دیکھے جس نے علی اکبر کی سینے کو چاک دیکھا یہ وہ پاک بی بی ہیں جس نے سکینہ کی بے بشی دیکھے یہ وہ پاک بی بی ہیں جن کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسن حسین جب تمہاری بہن زینب اپنے نالت کی قبر پہ جائے تو ایک آگے اور ایک پیچھے چلا کرو اور جب وہاں جاتی تو مزار کے دیئے بجا دیئے جاتے تاکہ ان کے پردے کا خیال میں اسی پاک بی بی کے چادر کی کربلا میں بے بھروت ہی کی گئی اسی پاک بی بی نے کربلا کا وہ سارا سفر دیکھا اور جن کا حوصلہ امام حسین سے بھی بڑھا ہے جب دس پہرم کو اثر کے وقت میرے مولا حسین کا امتحان ختم ہوا ہے اب باک بی بی کا امتحان شروع ہو جائے جو وہاں سے چلی کوفے میں اس لئید کے دربار میں گئی وہاں سے دمشق میں اس حرام زادے کے دربار میں آئی اور پھر آج بھی ان کی ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے اداس دکھائی دی نہیں آپ نہیں کرو ان کی ذریعہ آج بھی اپنے بھائی سے اداس ہے ملک شام میں یہ دمشق شہر میں سجدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعہ آپ زیارت کر رہے ہیں آپ اس پاک بی بی کی زیارت کریں یہ وہ پاک بی بی ہے جس کے غم میں میرے مولا علی پھوٹ پھوٹ کر رہے دی مقدر ہونا اس پاک بی بی کے غم میں روتا ہے آپ دوستوں کو پاک بی بی کی زیارت بیج رہا ہوں اب آپ زیارت کیجئے اور اپنے بچیوں کے مقدر کے لیے اس پاک بی بی کا صدقہ مانگیے اپنی آخرت اس پاک بی بی کے صدقہ مانگیے ارسو بھائیے اس پاک بی بی کے لکھ میں اس نے ہوس سنبھالتے ہوئے مسائب دیکھے اور اب نے ہی اپنے بھائیوں سے جدائی ملک شام میں پشید کرنے دعا ہے کہ میرا مولا اس پاک بی بی کا صدقہ بھائی حاضی کو قبول کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم